ویڈیو کو آپ نے اگر اینڈ تک دیکھنا ہے تو دیکھئے گا ورنہ فائدہ کوئی نہیں اگر آپ درمیان میں چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ اگر سمجھنا ہے نا تو اینڈ تک دیکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ آج نا سردی بہت زیادہ تھی تو میں نے سوچا کہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں آؤں تو وہاں ہی بیٹھ کر میں ویڈیو بنا لیتا ہوں مین مقصد جو ہے آپ تک بات پہنچانا ہے صحیح بات کرنا ہے حقیقت کو ٹچ کرنا ہے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں بیٹھا کہاں پر ہوں یا الوکیشن کیسی ہے تو بات سمجھ میں آنی چاہیے بات اچھی ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سب سے ہے میں تو چلتے ہیں بات کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے ہم عزیز دوستو تھوڑی دیر پہلے نا میرے سامنے ایک حقیقت کھلی اس دماغ کی اس فرنٹ والے ایریے کی یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس قدر اہمیت کا حامل ہے میرے سامنے اس کی حقیقت کھلی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ یوٹیوب کی فیملی دی ہوئی ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں آپ تک بھی یہ حقیقت کھلے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب یہ اس پشانے کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن امجین نے فرماتے ہیں میں آپ کو دو آیات تلاوت کرتا ہوں ساتھ ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن امجین نے فرماتے ہیں سورہ الک میں تلاوت کرنے لگا ہوں ہرگز نہیں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پشانی کے بالوں کے ساتھ گسیٹیں گے یہ پہلی آیت کا ترجمہ دوسری آیت اسی کی اگلی پشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں خطاکار ہیں اچھا یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے پشانی بِن ناسیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیشل بِن ناسیہ پشانی کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کے ساتھ گسیٹیں گے پشانی کے اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بازو کے ساتھ گسیٹیں گے ٹانگ کے ساتھ گسیٹیں گے میں پورا کا پورا سر پکڑ لوں گا کسی جسم کا کوئی اور حصہ لیکن صرف پشانی کے بالوں کے ساتھ گسیٹیں گے یہ کیوں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا میرے ہم عزیز دوستو دماغ کے اصل میں ہیں چار حصے پہلے حصے کا نام ہے فرنٹل لوب جو ہمارے بلکل فرنٹ پہ ہوتا ہے دوسرے حصے کا نام ہے پارشل لوب جو ہمارے فرنٹل لوب کے بلکل بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور تیسرے حصے کا نام ہے اوکسیپیٹر لوب یہ بلکل ہماری اس سائیڈ پہ بلکل بیک سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور جو چوتھا لوب ہے چوتھا حصہ ہے وہ ہوتا ہے ٹیمپورا لوب وہ بلکل ان تینوں حصوں کے نیچے نیچے واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرنٹل لوب کے اندر کیا کیا خصوصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرنٹل لوب کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے آپ کو سموارنے کی صلاحیت صحیح اور غلط کی پہچان گناہ اور نیکی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صلاحیتیں اس فرنٹل لوب کے اندر رکھی ہے اس پشانی کے اندر پشانی والے حصے میں رکھی ہے ہم جب سجدہ کرتے ہیں جو بھی ٹینشنز بغیرہ ہوتی ہیں سب کچھ اس فرنٹ ایڈیا میں ہوتی ہیں ہم جب سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو پشانی اپنے زمین پہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میں بڑا پریشان ہوں بڑا خطاکار ہوں مجھ سے غلط فیصلے ہو گئے ہیں یہ میری پشانی آپ کے قدموں میں ہے تو آپ مجھے معاف فرمائیں تو یہ پشانی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب سے اہم حیثہ کہ جس سے ہم سب کچھ فیصلہ کرتے ہیں تمام طرح فیصلے اس فرنٹل لوب سے ہوتے ہیں اگر آپ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ فرنٹل لوب سے کرتے ہیں اگر آپ کے فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا نا کہ یہ گناہ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے اگر آپ کے فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا نا کہ یہ گناہ نہیں کرنا تو آپ وہ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنٹل لوب is very very main important part of your brain تو میرے ہم عزیز دوستو یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ ہوئی تھی ابو جہل کے لیے لیکن یہ بات کبھی بھی نہیں سوچنی کہ یہ آیت ہے یہ ابو جہل کے لیے تھی تو ہمارے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہیں ٹھیک ہے قرآن سارا کا سارا نصیحت ہے کس کے لیے ہمارے لیے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ احمد والدین پکڑنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فرنٹل لوب کے اندر تمام تر خصوصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح غلط کی پہچان اس فرنٹل لوب کے اندر رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ میں نے تمہیں وہ خصوصیت میں نے تمہیں وہ تمام تر صلاحیتیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت تمہیں دی تھی جانوروں کے اندر نا یہ جو فرنٹل لوب ہے ہوتا ضرورہ لیکن کمزور اور چھوٹا ہوتا ہے لیکن انسانوں کے اندر انسانی دماغ کے اندر یہ فرنٹل لوب سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے مضبوط بھی ہے جانوروں کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو اگر ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کریں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اسی فرنٹل لوب کے بالوں سے پکڑ کر گسیٹیں گے اور ہمیں جہنم کی راہ دکھائیں گے استغفراللہ دعا کرنے چاہیے اللہم آجیر نیمینا نار کہہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم خود سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا تو اس بندے کو مجھ سے ازاد فرما تو میرے ہم عزیز دوستو یہ حصہ اس لیے امپورٹنڈ ہے اس کی جو حقیقت ہی میرے سامنے کھولی تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی کھولی جائے امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ ناکس الفاظ آپ کے سامنے میں نے جو ادا کیے آپ کو پسند آئے یا آپ کی سمجھ میں آئے میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے سمجھ میں ضرور آنے چاہئے جو میں کہتا ہوں تو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ